ایک مرتبہ امام نے حج کا سفر اختیار کیا اور یہ وہ زمانے کا باقیہ ہے کہ جب چھڑے سرکار کے ابھی شہادت ہوئی تھی اگلے سال امام نے حج کا سفر اختیار کیا یعنی ابھی امام جوان ہے اور یہ جو بات دکل کرنے والا شخص ہے یہ بھی اہل سنت ہے اہل سنت ایک عارف شخیق بلخیز کا نام ہے کہتا ہے کہ جب میں حج کے سفر پر جا رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا نورانی جوان ہے لیکن صوفیانہ لباس پینا ہوا تھا اور لباس اور سارے آداب و اتوار ایسے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس نے ترک دنیا کر دی ہو یہ زاہد ہو پریزگار ہو متقی ہو اور چہرے کا رنگ بھی زرد ہو چکا تھا اور نحیف سبتاً محسوس ہو رہا تھا یہ کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ اس جوان کو جا کر نصیحت کروں کہ دیکھو تقویٰ اور زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دوسروں کے اوپر بوش بن جاؤ تم اپنا مال خود کماؤ اپنا رسط خود کماؤ اور پھر خود آپ اپنے اوپر خرچ کرو دوسروں کو دو یہ کہتا ہے کہ میں ابھی نصیحت کرنے کے لیے اس جوان کی طرف آگے بڑھا تھا وہ مجھے جانتا بھی نہیں تھا لیکن میرے نام سے مخاطب کر کے مجھے کہا یا شقیق اجتنبو کثیرم من الظن اجتنبو کثیرم من الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیعہ ظاہرا یہ الفاظ ہے جو امام نے آدھا کی ہے امام فرماتے ہیں اے شقیق جو تمہارے ذہن کے اندر بدگمانی پیدا ہوئی ہے اس سے پرہیز کرو کیونکہ کتنی بدگمانی ایسی ہوتی جو تمہیں حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں یہ تاجب کرتا ہے یہ کونسا شخص ہے کہ جسم میرا نام بھی پتا ہے خاموش ہو جاتا ہے سفر آگے بڑھتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ جوان ایسا ہے جو عبادتیں بھی بہت کرتا ہے اور جب سامان سفر اٹھانے کا وقت آتا ہے تو اپنا بھی سامان اٹھاتا ہے اور دوسروں کا بھی سامان اٹھاتا ہے اتنی مدد کرنے والا شخص ہے آگے پہنچتے ہیں آگے پہنچتے ہیں ایک اور مقام پر جب نے دیکھا تو سوچا کہ اب وہی جوان ہے جو نظر آرہا ہے سوچا کہ اس سے معافی مانگو کہ میں نے اس کا دل توڑ دیا ہے چاہتا ہوں کہ معافی مانگ لو قریب گیا تو کیا دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور دیکھتے رہا کہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے جب نماز مکمل ہوئی ابھی میں نے اپنی بات شروع نہیں کی تھی کہ اس سے جواب دیا کہا یا شقیق اور پھر قرآن کریم کے آیت پڑھئی کہا یا شقیق کہ قرآن کریم میں کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے کہ خدا شاہ فرماتا ہے کہ جو معافی مانگنے کے لئے آتا ہے ہم اسے معاف کر دیتے ہیں پھر وہ ایمان حاصل کرے وہ عمل صالح کرے اور پھر ہدایت یافتہ ہو جائے یہ سمجھ جاتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا عارف محسوس ہوتا ہے اور لفظ استعمال ہوا یہ کوئی عبدال محسوس ہوتا ہے اب یہاں پر اس مجمعے کے اندر بہت زیادہ افراد ہوں گے جو عبدال کے لفظ سے واقف ہوں گے لیکن ابتہ بچوں کے لئے ارس کروں عبدال اس لفظ کو کہا جاتا ہے اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو زمین برباد ہو جائے یہ حدیث کے جملے ہیں اگر عبدال اس زنیا میں موجود نہ ہوتے تو زمین ختم ہو جاتی کہ یہ تو مجھے عبدال میں سے معلوم ہوتا ہے پھر سفر کا آغاز کیا آگے چلتا رہا عبدیس نے مقام پر جو رکا تو کیا دیکھا کہ یہ شخص وہ ہے جسے پانی کی ضرورت تھی اس سے اپنا مشکیزہ چھوٹا تھا مشکیزہ تھا کوئے میں ڈالا اور جیسی کوئے میں ڈالا رسی ٹوٹی اور مشکیزہ اس کا نیچے گر گیا ابھی دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص کرتا کیا ہے اس کے بعد کیا دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہنے لگا ربی اذا ذمعت الما جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو تو مجھے پانی پلاتا ہے وقوتی اذا اردتو اور جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو تو مجھے کھانا کھلاتا ہے ابھی اس کی جملے مکمل نہیں ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ جیسے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے پانی میں سے راستہ بنا تھا اس موسیٰ کے لیے پانی کا کوئے کا پانی بلند ہونا شروع ہوا اور اتنا بلند ہوا کہ مشکیزہ اس کے ہاتھوں میں آ گیا اور مشکیزہ اس نے ہاتھوں میں لیا وضو کیا وضو کرنے کے بعد چار رکعت نماز پڑھی اور چار رکعت نماز پڑھنے کے بعد آگے بڑھ گیا میں اس کی پیچھے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ جب میں مسجد الحرام میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ یہ شخص میزاب کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے میزاب کسے کہا جاتا ہے جو خان کعبہ کا پرنالہ ہے جہاں سے پانی بہتا ہے امام وہاں پر رات کی تاریخی میں نماز پڑھ رہا ہے یہ بیٹھ جاتا ہے سنتا رہتا ہے امام کس طریقہ سے نماز پڑھتے ہیں کہتا ہے کہ پوری رات امام نماز پڑھتے رہے سفر کی تھکن ہے لیکن پوری رات امام نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ جب فجر کا وقت آیا تو پھر تجدید وضو کیا اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھی اور پھر خان کعبہ کے ساتھ چکل لگا ایک تواف مکمل کیا اور تواف مکمل کرنے کے بعد جیسے ہی مسجد الحرام کے باہر تشریف لائے رہے تھے دیکھا کہ ایک جمع غفیر ہے جو امام کا استقبال کرنے کے لئے آ رہا ہے امام کے خادم موجود ہیں امام کے غلام موجود ہیں امام کے چانے والے موجود ہیں یہ تو جانتا نہیں تھا یہ شخص کون ہے ایک مرتبہ کیسے سوال کیا من حاد الفتح یہ مرد مومن کون ہے جواب دیا حاد موس ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب تو یہ تاجب کرتا ہے کہ وہ شخص جس کی نمازیں ایسی ہیں جس میں روتا ہو وہ جس جو پوری پوری رات نمازیں پڑھنے والا ہو وہ شخص جو سفر کی تھکن ہونے کے باوجود عبادت خدا میں کوئی کوتا ہی کرنے والا نہ ہو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے نوکر اتنے ہیں اس کے خادم اتنے ہیں اس کے غلام اتنے ہیں یہ کون شخص ہے اس واقعے سے پتا چلا کہ اس کا مطلب امام کے خادم تھے امام کے غلام تھے امام کے پاس چانے والے افراد موجود تھے لیکن کبھی بھی اپنا سامان اٹھانے کے لئے کبھی اپنے غلام کو نہیں کہتے تھے کبھی کسی کام کا کہنے کے لئے اپنے غلام کو حکم نہیں دیتے تھے خود کام انجام دیا کرتے تھے یہ دنیا کے رئیسوں میں دنیا کے امیروں میں اور امیر کائنات کے فرزن میں فرق ہے پوری کائنات کا امیر جب انسان بن جاتا ہے تو پھر اپنی امیری پر گھومڑ محسوس نہیں کرتا ہے اپنی امیری پر تکبر و غرور محسوس نہیں کرتا ہے وہ جملہ بڑا معروف ہے کہ اگر کوئی شخص غرور کے اندر مبتلا ہو جائے تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے تو فورا لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نیا امیر بنا ہے یہ نیا دولتمند بنا ہے لیکن جو پرانے رئیس ہوتے ہیں ان کا انداز اور ہوتا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے ہیں آئیم اتھار مسلم نے سکھائے اپنے چانے والوں کو کہ رزق حلال بھی کمانے والے ہو اور اپنی واجب نمازی بھی پڑھنے والے ہو عبادتیں بھی کرنے والے ہو